اسلام علیکم آپ فرض کریں کہ آپ ٹریفک میں پھس گئے ہیں تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بار بار سٹریڈنگ پہ ہاتھ ماریں گے باہر نکلیں گے لوگوں کو برا بلا کہیں گے ٹریفک سارجنٹ سے جگڑیں گے ٹریفک سارجنٹ سے جگڑیں گے وی آئی پی مومنٹ لگی ہوگی تو وہ اس کو برا بلا کہیں گے اور اپنا سارا موڈ خرابیں گے پھر کوئی فون آئے گا تو اس کے ساتھ بھی اسی غصے میں بات کر رہے ہوں گے کہ یار میں تو فس گیا یہاں پہ یہاں تو کیا بکواس آئیے تو وہ اپنا سارا موڈ خراب کر لیں گے اور وہ جو ٹریفک جیم کے اندر فسے اس کے بعد وہ گھر تک جانے تک رات تک نیگٹیو رہیں گے منفی رہیں گے ان کا ہر عمل جو ہے وہ منفی رہے گا اور ان کی زندگی سے بیزاری جو ہے وہ نظر آتی رہے گی ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو تنکنگ کرتے ہیں پوزیٹیو تنکنگ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے پتہ لگتا ہے جی کوئی ٹریفک وی ای پی مومنٹ ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے دس سے پندرہ بیس منٹ لگ سکتے ہیں تو اس دوران یا تو وہ کوئی کتاب پڑھ لیں گے میوزک سن لیں گے کوئی اپنے نوٹس لے لیں گے کوئی کام کے حوالے سے کوئی ضروری امپورٹنٹ کال ہے کا ایک ایسا فیز آگے جس کے اندر وہ کام ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے نہیں ہو پا رہے تھے تو وہ یہ کر لیں گے اپنے آفس میں فون کر لیں گے وہاں لوگوں کے مسئلے کو سن لیں گے یا اس بارے میں کوئی ہدایہ یا تجاویز دینیاں وہ دے لیں گے تو یہ لوگ ہیں بیسیکلی پوزیٹیو تنکنگ کرنے والے لوگ اچھا یہ نیگیٹیو اور پوزیٹیو تنکنگ یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے اب اس سے اگلی ایک سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جو پوزیٹیو تنکنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ کہ جو اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں وہ پوزیٹیو رہتے ہیں اس سچویشن کے اندر جو پوزیٹیو تنکنگ والے لوگ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ سائزنگی پوزیٹیو سوچتا رہتے ہیں لیکن اس میں ان کے لئے مسئلہ یہ ہوتا ہے سکتے ہوتے ہیں وہ positive thinking ہے لیکن وہ بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس positive thinking کو وہ کوئی profitable situation میں نہیں لے کے جا سکتے وہ سوچ اچھا لیتے ہیں خیالات اچھے ان کے ہوتے ہیں apply یہ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن کار نہیں پاتے وہ جو bridge ہے نا basically کامیابی اور positive thinking کے درمیان یہ وہ bridge نہیں بنا پاتے کہ یعنی اپنی positive سوچوں کو بڑی کامیابی کے طرف لے جائیں تو ایک یہ جو طبقہ ہے یہ یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ positive thinker ہیں لیکن ان کی جو positive thinking ہے اس سے ان کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہو رہا زندگی میں وہ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو رہے کوئی investment نہیں کر پا رہے وہ پیسہ کوئی کٹھا نہیں کر پا رہے کوئی پیسے کو جو ہے نا وہ waste کر جاتے ہیں لیکن ہوتے positive thinking ہے لیکن اس کا ان کو advantage نہیں ہوتا تیسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ basically positive thinking کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے لیے profitable بنا لیتے ہیں یہ وہ لوگ جیسے فرض کرنے طالب علم ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ ہمیں adapt کرنا ہے اس کے بعد وہ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ میرے کیا میرے انگلیش speaking میں problem ہے تو وہ سیکھ لیتے ہیں میرے problem solving techniques نہیں مجھے آتی تو وہ سیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے اپنے career کی planning کرنے کے اندر کیا کیا کچھ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں اگلے چند سالوں میں جو پڑھوں گا وہ کیا کیا پڑھوں گا کیا وہ میری سوچ اور میری vision میری میار کے مطابق ہے یا جترہ میں جانا چاہتا ہوں وہ ہے یہ ساری working کر لیتے ہیں اگر business میں ہے تو وہ سوچ لیتے ہیں کہ positive thinking ہے لیکن اس کے بعد وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس level پہ لے جانا ہے تو step by step ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس کامیابی کو break up کر کے چھوٹے parts and pieces کے اندر لے آئیں تاکہ ہم وہ achieve کرتے چلے جائے اور اس level پہ پہنچ جائیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو positive سوچ لیتے ہیں positive منظر مقرر کر لیتے ہیں اور اس کو achieve کرنے کے لیے پھر جتنے بیش کے barrier ہیں وہ یہ clear کرتے چلے جاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ positive لوگ ہوتے ہیں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی جو positive thinking ہے اس کو کیسے اس منزل تک لے جائے کہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے جہاں ہمارا potential ہے تو یہ چیز فردر سیکھنے سے آتی ہے یہ اپنی جو جو اپنے اندر جو خامیہ ہیں اس کو clear کرنے سے اور اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو بھارنے سے آتی ہے جتنی زیادہ اپنی خوبیوں کو ہم جانتے جائیں گے پھر یہ مطالعہ سے ہوگا practice کرنے سے ہوگا apply کرنے سے ہوگا جتنا اس کو ہم جانتے جائیں اس کو جتنا ہم emphasize کرتے جائیں اس کو اور upgrade کرتے چلے جائے تو اس سے ہم ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ زندگی میں positive سوچتے تو رہتے ہیں لیکن وہ positive جو کسی مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو property vision tv کو like کیجئے subscribe کیجئے اور bell icon بھی press کیجئے تاکہ ہماری اس طرح کے اور بہشمار ویڈیوز آپ کو بہت فائدہ دے سکے کیونکہ ادراصل زندگی میں کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو سیکھتے رہتے ہیں وہ سیکھنا جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کام آتا ہے جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں جو لوگ پڑے لکھے ہیں لیکن انہوں نے کبھی پڑا نہیں ہے آپ فرض کریں ان کے مقابلے میں جو لوگ روز پڑھ رہے ہیں اور مطلب چیزیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس سے ان کو نئے concept سمجھا رہے ہیں یا وہ ان کی جو hidden talent ہے وہ ابھارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ basically positive thinking کرنے والے لوگ ہیں اور یہ positive think think کرتے ہوئے یہ positive implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں روز تھوڑا تھوڑا improvement کرنے کے بعد finally وہ اس level پہ پہنچ جاتے ہیں جو بہت بڑا difference create کر لیتے ہیں یعنی ان لوگوں جو صرف positive سوچتے ہیں اور ان لوگوں میں جو positive سوچ کے ایک مقام اور منزل کو اپنے سامنے حدف رکھتے ہیں target رکھتے ہیں اور اس کو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ دو مختلف طرح کی ہم نے situation آپ کے سامنے تین مختلف طرح کی situation رکھی ہیں کہ آپ کس situation میں فال کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ پہچانیے اور وہاں تک پہنچئے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کو برش میں بہت فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ